وَلِكُلِّ جُمْلَةِ الرُّكْنَانِ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ وَمَحْكُومٌ بِهِ وَيُسَمَّ الْأَوَّلُ مُسْنَدًا إِلَيْهِ كَالْفَاعِلِ وَنَائِبِهِ وَالْمُبْتَدَئِ الَّذِي لَهُ خَبَرٌ وَيُسَمَّ الثَّانِي مُسْنَدًا كَالْفِعْلِ وَالْمُبْتَدَئِ الْمُفْتَفِي بِمَرْفُوعِهِ گزرشتہ سبق میں ہماری بحث چل رہی تھی وَالْمُبْتَدَئِ الْمُفْتَفِي بِمَرْفُوعِهِ کے بارے میں اور بڑی طویل بحث چل رہی ہے نخوی جس میں ترقیب کی ضروری باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی جس کے وہ باتیں آپ کے ذہن میں اچھی طرح خاضر ہوں گی تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی اب تک جو باتیں آپ نے پڑھی ان کا خلاصہ یہ کہ آپ نے پڑھا کہ کلام کے اندر ایک مصند علیہ ہوتا ہے ایک مصند ہوتا ہے مصند علیہ کا دوسرا نام محکومن علیہ ہے اور مصند کا دوسرا نام کیا ہے محکومن بھی ہی ہے آسان لفظوں میں میں نے بتلایا تھا یوں کہیے جس کے بارے میں بات کی جائے وہ ہے مصند علیہ اور جو بات کی جائے وہ ہے مصند اور پھر آپ نے یہ پڑھا کہ جملہ دو قسم پر ہے ایک جملہ اسمیہ ہے ایک جملہ فیلیہ ہے جملہ اسمیہ کے اندر جو مصند علیہ ہوتا ہے اس کو مبتدہ کہتے ہیں اور جو مصند ہوتا ہے اس کو خبر کہتے ہیں اور جملہ فیلیہ کے اندر جو مصند علیہ ہوتا ہے وہ کسے کہتے ہیں فائل یا نائف فائل کو اور فیل جو ہوتا ہے وہ مصند ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ ہر فیل کے لیے فائل یا نائف فائل ضرور چاہیے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ فیل تو آ جائے اور اس کا فائل یا نائف فائل نہ آئے لہذا عبارت میں جب بھی فیل آ جائے تو سب سے پہلے اس کے فائل یا نائف فائل کو تلاش کیجئے بھئی اگر وہ فیل معروف ہوگا تو اس کے لیے فائل چاہیے اور اگر فیل مجبول ہوگا تو اس کے لیے نائف الفائل چاہیے پھر آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ فیل کا فائل یا نائف فائل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور بتلایا تھا اس میں ظاہر یا اس میں ضمیر کے مقابلے میں ہے تو جو بھی اسم ہے لیکن ضمیر نہیں وہ کیا ہے اس میں ظاہر ہے تو فیل کا فائل یا نائف فائل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے زاربہ زیدن اب زاربہ کے اندر ضمیر نہیں کیوں نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے اس میں ظاہر ایک فائل یا نائف فائل آگے آ رہا ہے اور ایک فائل یا نائف فائل چاہیے ہوتا ہے دو یا تین کی ضرورت نہیں لہذا جب آگے اس میں ظاہر فائل آگیا فیل نے اس کو رفع دے دیا بھئی فیل نے دراصل رفع دینا ہے ایک لفظ کو اس نے کیا کرنا ہے رفع ضرور دینا ہے فیل معروف ہوگا وہ ایک کو رفع دے گا اور جس کو رفع دے گا اس کو اس کا فائل کہیں گے فیل مجھول نے رفع ضرور حال نہیں لیم فائل ConcFi فیل معروف کے لئے فیل جب بھی آئے گا کیا چاہیے فائل یا نائی فائل کیونکہ اس نے ایک کو رفع دینا ہے اور وہی فائل یا نائی فائل ہوتا ہے صورت سمجھ میں آگئے یہاں تک تو فیل کے لئے ایک مرفوع اسم ضرور چاہیے چاہے وہ ضمیر کی صورت میں ہو چاہے اس میں ظاہر کی صورت میں ہو تو فیل کا فائل یا نائی فائل ضمیر بھی ہو سکتی اور اس میں ظاہر میں پھر اس میں تھوڑی تفصیل میں نے بتلائی تھی کہ پہلا اور چوتھا سیغہ جو ہے یعنی واحد مذکر غائب کا اور واحد معنت غائب یہ دو سیغے ایسے ہیں جن میں فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے باقی جو بارہ سیغے ہیں ان میں فائل یا نائی فائل ہمیشہ ضمیر ہوگی اب بات اور آسان ہو گئی کیونکہ کلام میں جملے میں جب بھی فیل آئے آپ نے کیا تلاش کرنا ہے اس کے لئے فائل یا نائی فائل تو پہلے فوراں ہی اس میں غور کر لو یہ بارہ سیغوں میں سے ہے یا ان دو سیغوں میں سے ہے اگر بارہ سیغوں میں سے ہے تو آگے لفظوں میں غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں اسی لفظ کے اندر یا اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوگی فائل یا نائی فائل اگر کس میں سے ہوا بارہ سیغوں میں سے ہوا پھر آگے لفظوں میں غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں لیکن اگر وہ دو سیغوں میں سے ہوا پہلا سیغہ ہوا یا چوتھا سیغہ اس کا فائل یا نائی فائل وہ اس کے اندر ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور آگے اس میں ظاہر وہ یہ دو سیغے آ جائیں تو پھر آپ اگلے لفظوں میں جملے کے غور تھیجئے کہ کوئی اس کا فائل یا نائی فائل تو نہیں بن رہا اگر بن رہا ہو تو ٹھیک اس پر رفع آ جائے گا اگر آگے کوئی نہیں فائل یا نائی فائل تو ہمیں ہر حال میں چاہیے پھر کیا کرتے ہیں اسی فیل کے اندر کیا نکال لیتے ہیں ضمیر نکال لیتے ہیں صورت سمجھ میں آگئے بھائی معلوم ہوا صرف دو سیغے ایسے ہیں جن کا فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے اور کوئی سیغہ نہیں دوست پہلا اور چوتھا اور یہ پہلا بھی مفرد کا سیغہ واحد مذکر غائب دیکھا واحد کا اور دوست چوتھا بھی کیا ہے واحد مونت غائب یہ دیکھو یہ بھی واحد کا سیغہ مفرد کا ہے اور ان کے لیے فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے اور کسی کے لیے نہیں معلوم ہوا ان ہی کے لیے اس میں ظاہر آگے فائل آئے گا اور وہ اس میں ظاہر چاہے مفرد ہو تسنیہ ہو جمع ہو جو بھی ہو ہے تو اس میں ظاہر ہے تو کیا اور جب اس میں ظاہر ہے تو اس کے لیے فیل کونسا صرف ذکر ہو سکتا ہے پہلا یا چوتھا اور وہ تو دونوں مفرد کے ہیں معلوم ہوا فائل جب بھی اس میں ظاہر ہوگا پھل ہمیشہ مفرد رہے گا کیونکہ دونوں سیگھے کس کے ہیں مفرد کے ہیں لہٰذا آپ کہتے ہیں قامہ زیدن فائل جا ہے اس میں ظاہر قامہ کے اندر ضمیر ہے اب نہیں اگر ضیر نہ ہوتا تو پھر قامہ میں کیا تھی ضمیر میں ضیر کے بجائے فائل از زیدانی تصنیہ لاتا ہوں تو بھی قامہ اسی طرح رہے گا قامہ از زیدانی اگر میں جمع لے ہوں قامہ از زیدون تھی بھی یہ اسی طرح مفرد رہے گا سورت سمجھ میں آگئے تو اس میں ظاہر مفرد و تصنیہ اور جمع اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا فیل ہمیشہ کیا رہے گا مفرد رہے گا اس کے بعد آپ کو یہ بتلایا تھا جیسے فیل عمل کرتا ہے اسی طرح ان سے بننے والے صفت کے سیغے بھی عمل کرتے ہیں یعنی جیسے فیل کے لئے فائل یا نائی فائل کا ہونا ضروری اس کے بغیر نہیں آسف کا فیل اسی طرح صفت کے سیغوں کے لئے بھی فائل یا نائی فائل کا ہونا ضروری اگر کہ آج تک آپ نے کبھی ایسا ترکیب میں کیا نہیں آپ نے ایسا آپ کو بتایا نہیں گیا لیکن اب آپ سمجھ گئے کہ ہمیشہ جب بھی صفت کا سیغہ آئے گا ہم نے اس کے لئے کیا تلاش کرنا ہے فائل یا نائی جیسے فیل کے لئے ہم فائل یا نائی فائل تلاش کرتے تھے فیل کے آتے ہی باقی سب کام چھوڑ کر کس کو دیکھتے تھے فائل یا نائی اسی طرح صفت کا سیغہ ہے تو سب سے پہلے اس کے لئے کیا تلاش کرنا ہے فائل یا نائی فائل تلاش کرنا ہے اگر آگے کوئی اس میں ظاہر آ رہا ہے اور اس کو یہ رفع دے رہے ہیں تو اس کو فائل یا نائی فائل بناو اگر آگے کوئی اس میں ظاہر نہیں تو اسی کے اندر کیا کرنا پڑے گی جمیر نکالنا پڑے گی صورت سمجھ میں آگئے اور فیل جیسے مفہول وغیرہ کو نصب دیتا تھا یہ صفت کے سیغے بھی بالکل اپنے فیل جیسا عمل کریں گے جس فیل سے بنے ہوں گے اسی جیسا عمل کریں گے اگر فیل صرف فائل کو رفع دیتا تھا مفہول اس کے لئے آتا ہی نہیں تھا تو اسے جو صفت کا سیغہ بنا ہوگا وہ بھی صرف فائل کو رفع دے گا مفہول اس کے لئے نہیں آسکتا اور اگر فیل فائل کو رفع دیتا تھا اور آگے مفہول بھی چاہتا تھا اس کو نصب بھی دیتا تھا تو صفت کا سیغہ بھی بلکل اسی طرح عمل کرے گا اس کے لئے بھی کیا چاہیے ایک فائل تو ایک ایک مفہول چاہیے اس کے لئے صورت سمجھ میں آگئی اور فیل میں آپ نے یہ پڑھا کہ وہ ضمیر کو بھی رفع دے سکتا ہے اس میں ظاہر کو بھی یہ بھی ضمیر کو بھی رفع دے سکتے ہیں صفت کے سیغے اور فیل میں آپ نے پڑھا کہ فیل کا فائل یا نائف فائل جب اس میں ظاہر آ جائے تو فیل کو ہمیشہ کیا رکھتے ہیں مفرد رکھتے ہیں صفت کے سیغے میں بھی بلکل اسی طرح ہے جب اس کا فائل اس میں ظاہر آئے گا تو صفت کا سیغہ ہمیشہ مفرد ہوگا تصنیہ یا جمع نہیں ہو سکتا اگر صفت کا سیغہ تصنیہ یا جمع ہے تو پھر یہ آگے اس میں ظاہر کو رفع نہیں دے سکتا جیسے فیل جاگے اگر اس میں ظاہر آ جائے تو فیل اگر مفرد ہے تو فیل ہو سکتا ہے یہ اس میں ظاہر کو رفع دے رہا ہو لیکن اگر فیل تصنیہ یا جمع ہے تو پھر یہ اس میں ظاہر کو رفع نہیں دے سکتا اسی کے اندر ضمیر ہوگی لہذا آپ سے کوئی ترکیب پوچھے زربا الزیدانی زربا تصنیہ کا سیغہ الزیدانی کیا ترکیب ہوگی شاور زربا فیل با فائل اس کے اندر الف زمیر فائل کی آپ نے الزیدانی کو کیوں نہیں فائل بنایا کیونکہ فیل مفرد نہیں ہے الزیدانی تو جب بھی فائل یا نائی فائل بنتا جب فیل کیا ہوتا مفرد ہوتا صورت سمجھ میں آگے بھئی تو ہمیشہ اسی طرح یاد رکھنا بھئی کہ فیل جب آگے اس میں ظاہر کو آپ نے فائل یا نائی فائل بنانا ہے تو پہلے دیکھ لو فیل مفرد کا سیغہ ہے اور پہلے اور چوتھے سیغے میں سے کوئی ہے تو پھر اس کو آپ بنا سکتے ہیں اگلے اس میں ظاہر کو فائل یا نائی فائل ورنہ نہیں بنا سکتے اور صفت کے سیغوں میں بھی اسی طرح یہ بھی جب اس میں ظاہر کو رفع دے رہے ہوں گے تو اس وقت کیا ہوگے مفرد اور اگر یہ تثنیہ یا جمع ہیں تو پھر آگے اس میں ظاہر کو رفع نہیں دے سکتے لہٰذا قائمانی الزیدانی قائمانی الزیدانی آپ سے کوئی ترکیب پوچھے کیا ترکیب کریں گے قائمانی سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہما زمیر فائل آگے الزیدانی کو کیوں نہیں فائل بنایا کیونکہ وہ اس میں ظاہر ہے اور وہ اس کے لئے فائل بننے کے لئے ضروری تھا یہ قائمانی نہ ہوتا مفرد ہوتا قائمون ہوتا کیا ہوتا قائمون ہوتا پھر تو یہ اس کے لئے نائی فائل یا فائل بن سکتا تھا لیکن اس وقت یہ تصنیہ ہے تو اس کے لئے وہ نہیں بن سکتا پھر کیا کرتے ہیں قائمانی سیغہ اس میں فائل ہما زمیر اس کے اندر فائل جو راجے کس کو زید کو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر مقدم اور الزیدانی اس کے لئے مبتدائے مؤخر آپ کہیں گے قائمانی کے اندر ہما زمیر آئی اور وہ زمیر روٹری ہے الزیدانی کی طرف تو مرجع مؤخر ہو گیا مرجع کیا ہوا مؤخر ہو گیا یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ الزیدانی لفظوں میں اگرچہ مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے کیونکہ یہ مبتدہ ہے پہلے مبتدہ آتا ہے پھر کون آتی ہے خبر آتی ہے تو قائمانی اگرچہ لفظوں میں مقدم لیکن رتبے کے اعتبار سے الزیدانی سے مؤخر ہے تو گویا اس وقت بھی الزیدانی اس پر مقدم ہے جب اس پر مقدم ہے تو ہما زمین لٹانا صحیح ہے یا صحیح نہیں بھئی صحیح ہے بھئی صورت سم تو یہ رتبتن وہ مقدم ہے اس لیے یہ درست ہے بھئی اور صفت کے سیغے کون کون سے بتلایا تھا میں نے اس میں فاعل ہے اس میں مفہول ہے ایک ہوتا ہے فاعل ایک ہوتا ہے اس میں فاعل دونوں میں فرق یاد ہے بھئی فاعل جس کو فیل یا صفت کا سیغہ رفع دے فاعل کس کو کہتے ہیں جس کو فیل یا ہاں اب پہلے میں نے کل بتلایا تھا جس کو فیل رفع دے اب میں بتا رہا ہوں جس کو فیل یا صفت کا سیغہ رفع دے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کو فیل یا صفت کا سیغہ رفع دے کیونکہ ابھی تک آپ کو پتا نہیں تھا کہ صفت کا سیغہ بھی رفع دیتا ہے اب آپ کو پتا چل گیا کہ اس کے لئے بھی ہمیشہ فائل یا نائی فائل معلومہ جیسے فیل رفع دے سکتا ہے صفت کا سیغہ بھی رفع دے سکتا ہے تو فاعل وہ ہے جس کو فیل نے رفع دیا ہو یا جس کو صفت کے سیغے نے رفع دیا ہو وہ ہے فاعل اور اس میں فاعل کیا ہے وہ مخصوص وزن جو گردانوں میں آپ نے پڑھا ذاربن وغیرہ بھی اور ایک ہے اس میں مفعول اور ایک ہے مفعول مفعول وہ ہے جس کو فیل یا صفت کا سیغہ کیا کرے نصب دے اور اس میں مفعول جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے وہ مخصوص وزن جو آپ نے گردانوں میں پڑھا مذروبن ممنوعن وغیرہ بھی اچھا تو صفت کے سیغے کون کون سے ہیں اس میں فائل اس میں مفعول صفت مشبہ اس میں تفضیل اور مبالغے کے سیغے صفت کے سیغے ہیں ان سب کے لئے فائل یا نائب فائل چاہیے کس کے لئے فائل چاہیے کس کے لئے نائب فائل میں نے بتایا تھا اس میں فائل کے لئے کیا چاہیے فائل اس میں مفعول کے لئے کیا چاہیے نائب الفائل صفت مشبہ کریم شریف حسن وغیرہ ان کے لئے کیا چاہیے فاعل اس میں تفضیل کے لیے بھی فاعل چاہیے بھئی اور مبالغے کے سیغے جو ہیں ان کے لیے بھی فاعل چاہیے بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی یہاں تک بات آپ کو سب کو سمجھ میں آگئے بھئی اچھا اب ذرا کتاب پر نظر رکھئے بھئی کتاب پر وَلِكُلِّ جُمْلَةِ الرُّقْنَانِ اور ہر جملے کے دو رکن ہوتے ہیں مَحْكُومٌ عَلَيْهِ وَمَحْكُومٌ بِهِ ایک محکوم علے ہوتا ہے اور دوسرا محکوم بِهِ وَيُسَمَّلْ أَوَّلُ مُسْنَدًا إِلَيْهِ اور پہلے کو پہلے سے کون مراد ہے محکوم علے بھئی اس کو مُسْنَدًا إِلَيْهِ اس کو مُسْنَدِ إِلَيْهِ کہتے ہیں کَلْ فَاعِلِ وَنَائِبِهِ جیسے کہ فاعل ہے اور نائبل فاعل ہے نائبل فاعل بھئی فاعل ابھی بتایا کیا بنتا ہے مُسْنَدْ إِلَيْهِ نائبل فاعل کیا بنتا ہے مُسْنَدِ إِلَيْهِ وَالْمُبْتَدَ إِلَّذِي لَهُ خَبَرٌ اور وہ مُبْتَدَا جس کی خبر ہوتی ہے جیسے زیدن قائمون زیدن کیا ہے مُبْتَدَا قائمون سیغہ اس میں فاعل اس کے اندر ہوا زمیر فاعل جو کس کو راجے زید کو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر جیبے جملہ ہو کر خبر مُبْتَدَا خبر مل کر جملہ اس میں آن خبر ہے تو دیکھو زیدن ایسا مُبْتَدَا ہے جس کی خبر موجود ہے یہاں یہ یہ بات سمجھ میں آگئے بھئی وَالْمَسْمَتْ ثَانِ مُسْنَدًا اور دوسرے جوز دوسرے کو کیا کہتے ہیں دوسرے رکن کو دوسرے رکن کو مُسْنَد کہتے ہیں کل فعلی جیسے فعل ہے بھئی فائل اور نائی فائل وہ تو مُسْنَد لے تھے اور فعل چاہے معروف ہو یا مجھول وہ کیا ہوتا ہے مُسْنَد ہوتا ہے وَالْمُبْتَدَا اِلْمُبْتَفِي بِمَرْفُوعِهِ اور وہ مُبْتَدَا جو اکتفا کرنے والا ہے اپنے مرفوع پر یہ بات اب رہ گئی بھئی باقی سارا آپ کو سمجھ میں آگیا بھئی بھئی دیکھئے یہ مُبْتَدَا کی قسم ثانی ہے مُبْتَدَا کی قسم ثانی ہے دیکھو یہ کس کی مثال ذکر کر رہے ہیں وَالْمُبْتَدَا دوسرے کو کیا کہتے ہیں دوسرے رکن کو مُسْنَد مُبْتَدَا کی یہ قسم مُسْنَد ہوتی ہے پہلی قسم تو مُسْنَد الے تھی کیا تھی یہ مُبْتَدَا کی قسم مُسْنَد ہوتی ہے موسنا دلے نہیں ہوتی موسنا دلے نہیں ہوتی اور اس کے لیے خبر نہیں آتی تو یہ ایسا مبتدہ ہے جس کی خبر نہیں ہوتی اور یہ کونسا مبتدہ ہے اس کی تین شرطیں ہیں پہلی شرط یہ کہ سیغہ صفت کا ہو پہلی شرط کیا سیغہ صفت کا ہو اور دوسری شرط حرف استفام یا حرف نفی کے بعد واقع ہو بس بھئی ادھر توجہ کیجئے نہ لکھئے بھئی ابھی بس میں بار بار تقرار کروا رہا ہوں وہ انشاءاللہ آپ بعد میں اشارات لکھ دیجئے گا مبتدہ کی دوسری قسم مصند ہوتی ہے اور اس کی تین شرطیں علماء نحو نے بیان کی ہیں پہلی شرط یہ کہ وہ سیغہ صفت کا ہو دوسری شرط یہ کہ وہ سیغہ حرف استفام یا حرف نفی کے بعد آئے کس کے بعد آئے پہلی شرط کیا سیغہ کونسا ہو مثلا قائم سیغہ کونسا ہے صفت کا ہے اس میں فائل ہے دوسری شرط حرف استفام یا حرف نفی کے بعد آئے حرف استفام کے بعد مثلا شروع میں حمزہ استفام لے آؤ اقائم یا حرف نفی لیاؤ ما قائم یہ دوسری شرط تیسری شرط اس صفت کے سیغے میں کسی اسم ظاہر کو رفع دیا ہو گئی کسی اسم ظاہر کو یہ رفع دے رہا ہو گئی کیا کر رہا ہو بس تین شرطیں ہیں تو یہ مقتدہ کے قسم ثانی بن جائے پہلی شرط کیا سیغہ کونسا ہو صفت دوسری شرط کس کے بعد آئے حرف نفی یا حرف استفام کے بعد آئے تیسری شرط یہ کیا کر رہا ہو اس میں ظاہر کو رفع دے رہا ہو کیونکہ آپ نے پڑا صفت کے سیغے بھی کس کی طرح عمل کرتے ہیں فیل کی طرح عمل کرتے ہیں بس یہ تین شرطیں پوری ہوں گی تو یہ جو صفت کا سیغہ ہے یہ مقتدہ تھی اس میں ثانی ہو گا کیا ہوگا مقتدہ کی اس میں ثانی ہو گا سورت سمجھ میں آگئے یہ تین شرطیں یاد رہیں گی اب دیکھئے مثال سے اس کو سمجھتے ہیں سب سے پہلے دیکھو ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک ترکیب ذکر کی تھی قائمانی الزیدانی قائمانی جی کیا ترکیب کی تھی قائمانی سیغہ اس میں فائل جی آگے الزیدانی اس کے لیے فائل بنے گا کیوں نہیں بنے گا آپ کو کیسے پتا چلا ضمیر ہے شاگر قائمانی اگر اس زیدانی کو رفع دے رہا ہوتا تو یہ قائمانی نہ ہوتا بلکہ قائمون ہوتا مفرد کا سیغہ ہوتا تو جب یہ تصنیح آگیا آپ کو پتا چل گئے اس میں ظاہر کو رفع نہیں دے رہا تو قائمانی کے اندر ہی ہما ضمیر آپ نے نکال لی یہ وہ اس کے لیے فائل قائمانی سیغہ اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم اور الزیدانی کیا ہے مبتدائے مؤخر ہے مبتدائے مؤخر صورت سمجھ میں آگئے دوسری ترکیب کیجئے الزیدانی قائمانی الزیدانی قائمانی کیا ترکیب کریں گے الزیدانی مبتدائے قائمانی سیغہ اس میں فائل اس کے اندر حما ضمیر فائل جو راجع کس کو الزیدانی اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبه جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں ہے دیکھا اس سے آپ کو اتنا پتا چل گیا آپ کے پاس جب بھی دو عسم ہوں کیا ہوں اور ان سے مل کر جملہ پورا ہو رہا ہو تو جو نکیرہ تھا اس کو آپ خبر بناتے ہیں اور جو معرفہ ہوتا ہے آپ اسے مبتدہ بناتے ہیں کیونکہ مبتدہ میں اصل کیا وہ معرفہ ہو اور خبر میں اصل کیا ہے وہ تو دیکھو قائمانی کو میں نے مقدم کیا قائمانی نکیرہ تھا الاسلام اس پر داخل ہے یہ اس میں اشارہ ہے یہ اس میں موصول ہے اس پر الاسلام داخل ہے یہ مضاق ہو رہا ہے کسی اسم کی طرف نہیں تو معرفہ کی ساری قسموں کا آپ اس پر غور کریں یا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو یہ نکیرہ ہے اور الزیدانی نکیرہ ہے یا معرفہ ہے معرفہ تو الزیدانی مؤخر تھا قائمانی مقدم تھا لیکن آپ نے نکیرہ جو تھا اس کو خبر مقدم بنا دیا اور معرفہ کو کیا بنا دیا مبتدہ میں نے دوسری سورت ذکر کی الزیدانی قائمانی اب بھی آپ نے الزیدانی جو معرفہ تھا اس کو مبتدہ بنایا اور قائمانی جو نکیرہ تھا اس کو کیا بنایا خبر بنایا معلومہ آپ کے پاس جب بھی کوئی کلام آپ کے سامنے آئے اور دو لفظوں سے مل کر بن رہا ہے اور ایک ان میں سے معرفہ ہے اور ایک نکیرہ ہے جملہ اسمیہ ہے تو آپ کیا کرتے ہیں ہمیشہ معرفہ کو مبتدہ بناتے ہیں اور نکیرہ کو کیا بناتے ہیں خبر بناتے ہیں اب یہ دو تین جملے ذرا آپ نے سامنے لکھئے دو تین جملے جلدی جلدی لکھئے علف لکھئے اور اس پر حمزہ لکھئے یہ حمزہ استفام ہے آگے سار اقائمون اقائمون لکھئے اس کے ساتھ کیا بن گیا اقائمون آہ شروع میں حمزہ استفام ہے اقائمون آگے لکھئے اززیدون 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 لکھ لیا بھئی اچھا اب اس کی ذرا ترکیب کیجئے بھئی بس باقی وہی ترکیب ہوگی شروع میں صرف کیا ہے حمزہ استفام ہے اور استفام آپ نے پڑھا جملہ وہ خبریہ نہیں ہوتا بلکہ انشاء کی قسم ہے کس کی قسم ہے باقی وہی ترکیب صرف اس میں اتنا بتا دینا کہ شروع میں کیا ہے حمزہ استفام اور آخر میں یہ کہہ دینا ہے جملہ خبریہ نہیں بلکہ جملہ انشائیہ بن گیا اب ترکیب کیجئے حمزہ استفام قائمون سیغیت میں فائل اززیدون اس کے لئے فائل جی کیوں نے کیوں نے بناتے اس کو فائل قائمونہ کے لئے جی جمع کا سیغیت اور پھر شاہ بچ شاہ بچ دیکھا یہ بات نے آپ کو سمجھانا چاہتا تھا ماشاءاللہ آپ سب کے ذہنوں میں آگئی ہے بات یہ اززیدون قائمونہ کے لئے فائل نہیں بن سکتا کیوں نہیں بن سکتا کیونکہ قائمونہ جمع کا سیغہ ہے اگر یہ اززیدونہ کو آپ فائل بناتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ وہ اس کو رفع دے رہا ہے اور وہ رفع تب ہی دیتا جب وہ کیا ہوتا مفرد ہوتا وہ تو مفرد نہیں لہذا اب اسی کے اندر معلوم ہوا قائمونہ کے اندر ہم ضمیر ہے جو اس کا کیا ہے فائل ہے تو سیغہ اور وہ ہم ضمیر راجے ہیں اززیدونہ کو تو قائمونہ سیغہ اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شیبے جملہ ہو کر خبر مقدم اور اززیدونہ کیا ہے مبتدہ مواخر مبتدہ اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا ترکیب سمجھ میں آئی بھئی اچھی طرح آپ دیکھئے یہاں وہ شرطیں پوری ہیں یا نہیں کیا آپ شرطیں تھیں سیغہ صفت اچھا یہ یاد رکھنا جو میں نے کہا نا سیغہ صفت کا ہو اور رفع دے رہا ہو کس کو اس میں ظاہر ہو یہ جو مبتدہ کی قسم ثانی ہے اس میں ہر صفت مراد نہیں ہے صفت سے مراد صرف چار ہیں چار مراد ہیں صفت کے سیغے تو میں نے کئی آپ کو بتا دیئے لیکن ان میں سے چار مراد ہیں نمبر ایک اسم فائل نمبر دو اسم محفول نمبر دین صفت مشابقہ یہ تین اور ایک اسم منصوب مراد ہے کیا مراد ہے منصوب سین کے ساتھ اسم منصوب یہ نئی چیز آگئی یاد رکھئے یہ اسم منصوب بھی صفت کا سیغہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے صفت کا بھئی یہ کہتے کس کو ہیں آسان سی بات ہے بھئی آپ بھی پڑھتے ہیں لاہور شہر کا نام ہے اب آپ اس کے ساتھ یائے مشدد ملاتے ہیں اور کہتے ہیں لاہوریون کیا مطلب لاہوریون کا کیا معنی لاہور والا پاکستان اس کے ساتھ یائے مشدد ملاتے ہیں کیا معنی پاکستانی جو پاکستان والا تو بس یاد رکھو جس اسم کے ساتھ یہ یا نسبت والی ملا لی جائے اس کو کہتے ہیں اس میں منصوب اس کی نسبت کی گئی ہے لاہور والاہور کی طرف منصوب ہے پاکستان کی طرف یہ منصوب ہے اس کی نسبت کی گئی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں اس میں منصوب اس میں منصوب تو لاہوریون کیا ہے اس میں منصوب ہے پاکستانیون کیا ہے یہ اس میں منصوب ہے اور منصوب کونسا وزن ہے مفہول مفہول یہ مفہول وزن ہے اور اس میں مفہول کے لئے کیا چاہیے ہوتی ہے نائی فائل ہاں تو یہ اس میں مفہول کی طرح اور اس کے لئے نائی فائل چاہیے ہوتا تھا تو اس کے لئے بھی نائی فائل چاہیے تو ہمیشہ لاہوریون آ جائے تو آپ سمجھیں اس کے اندر ایک ضمیر ہے جو اس کا نائی فائل ہے باکستانی یوں نہ آ جائے تو آپ سمجھ گئے یہ اس میں منصوب ہے اور اس میں منصوب کے لئے تو کیا چاہیے ہوتا ہے نائی فائل تو وہ اسی کے اندر عموماً کیا ہوگی زمیر چھپی ہوئی جیسے صفت کے سیغوں میں ہوتا تھا اسی طرح بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو بعد اس کی تعبیل منتصف اس میں فائل بناتے ہیں لیکن زیادہ رائج اور شائع اور آسان کہ اس کو اس میں منصوب کہا جائے اور اس کے اندر نائیب الفائل کی زمیر نکالی جائے تو یہاں جو انہیں نے کہا دین شرطیں ذکر کی مقتدع کی قسم ثانی کے اندر سیغہ صفت کا ہو حرف استفام یا حرف نفی کے بات ہو اور اس نے کسی اس میں ظاہر کو کیا کیا ہو راپا بھی دیا ہو تو انہوں نے جو کہا سیغہ صفت کا ہو پہلے شرط ذکر کی اس سے کون کون سے صفت کے سارے سیغے مراد ہیں یا صرف چار مراد ہیں چار سیغے صرف مراد ہیں نمبر ایک اس میں فائل نمبر دو اس میں مفہول نمبر تین صفت منشبہ نمبر چار اس میں منصوب بھئی یہ چار میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے ان کے علاوہ نہیں ہونا چاہیے بھئی تو دیکھئے یہ جو آپ نے جملہ لکھا اقائمون الزیدون دیکھیں اس کے اندر وہ ساری شرطیں پوری ہیں یا نہیں پہلی شرط سیغہ صفت کا ہو قائمون صفت کا سیغہ آیا یا نہیں آیا بھئی آ گیا دوسری شرط حرف استفام یا حرف نفی کے بعد ہو وہ شرط بھی پوری ہے یا نہیں وہ بھی شرط پوری ہے تیسری شرط اس نے اس میں ظاہر کو رفع دیا ہو یہ شرط پوری ہے یہاں پر آپ غور کریں یہ شرط پوری نہیں ہے یہ اس میں ظاہر کو رفع نہیں دی رہا معلوم ہوئے یہ مراد نہیں ہے اس جملے میں آپ نے کس کو خبر بنایا قائمون اور کس کو مبتدہ بنایا الزیدونہ کو بھئی تو گویا الزیدونہ پر قائمون کا حکم لگاتے ہوئے سوال کیا جا رہا ہے تو لہٰذا یہ وہ پہلی قسم ہی ہے الزیدونہ ہے مبتدہ اور قائمونہ اس کی خبر مقدم ہے تو یہ ایسا مبتدہ ہے جس کی خبر موجود ہے یہ ایسا مبتدہ ہے جس کی یہ تو وہ پہلی قسم ہوا اس کی تو ہم بات نہیں کر رہے بھئی دوسری قسم کی بات کر رہے ہیں لہٰذا دوسری مثال اپنے سامنے اب لکھو بھئی دوسری مثال لکھو حمزہ اسی طرح ڈال رہے ہیں اقائمون 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 الزیدونہ الزیدونہ اب اس میں ذرا ترکیب کریں گے بھئی ہم حمزہ حمزہ اتخام دیکھیں آپ کے سامنے دو اسم ہیں قائمون ہے نکرہ الزیدونہ کیا ہے مارفہ آپ ہمیشہ کیا کرتے ہیں جو نکرہ ہوتا ہے اس کو خبر بناتے ہیں اور جو معارفہ ہوتا ہے اس کو مقتضا بناتے ہیں یہ اس طرح کے جب جملے آئے نحویوں نے کوشش کی تو بات بنی نہیں قائمون کو خبر بنانے کی کوشش کی الزیدونہ کو مقتضا بنانے کی کوشش کی جیسے ابھی پچھلے جملے میں تھا قائمونہ کو آپ نے کیا بنایا تھا خبر مقدم اور الزیدون کو کیا بنایا تھا مقتضا یہاں بھی نحویوں نے اسی طرح کوشش کی کہ قائمون کو خبر مقدم بنا دیں عزیدونہ کو مبتدہ مؤخر بنا دیں لیکن بات بنتی نہیں تھی مجبور ہو کر نحویوں کو ایک اور مبتدہ کی قسم بنانا پڑی بتانا پڑی کہ مبتدہ کی ایک اور قسم بھی ہے اور یہ ولی ہے جو آپ کے سامنے مثال آئی دیکھئے شرطیں پوری ہیں یا نہیں سب سے پہلے ترکیب کرتے ہیں حمزہ اسحام قائمون سیغہ اس میں پارے اس کے اندر قائمون کے اندر پہلے دوسری پرانی ترکیب ذرا کریں کہ جب دو اسم ہو ایک معرفہ ہو ایک نکیرہ ہو تو کس کو مبتدہ بناتے ہیں معرفہ ہو اور کس کو خبر بناتے ہیں نکیرہ ہو ہم ذرا پہلے وہ کوشش کرتے ہیں کہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے قائمون نکیرہ ہے تو اس کو خبر مقدم بنانے کی کوشش کرتے ہیں قائمون سیغہ اس میں پارے اس کے اندر کونسی ضمیر ہوا ضمیر ہم نے نکال لی اور وہ ہوا ضمیر راجے کس کو الزیدونہ کو اور اس کو ہم بنانا چاہتے ہیں مقتداء مؤخر لیکن مثلا یہ پیش آیا کہ قائمون کے اندر ضمیر ہے ہوا مفرد کی اور ضمیر مفرد کی اور آگے مرجع الزیدونہ وہ تو جمع ہے وہ ضمیر تو الزیدون کو راجع ہو ہی نہیں سکتی اس کے لئے تو ہمیں ہم ضمیر چاہیے کونسی چاہیے ہم ضمیر چاہیے یا نہیں چاہیے ضمیر اور مرجع میں کیا ہوتی ہے مطابق ہے تو یہاں ہوا ضمیر ہے اور ادھر مرجع جمع مذکر ہے تو ہمیں ہم چاہیے لیکن ہم یہاں آ نہیں سکتی کیونکہ صیغہ کونسا ہے مفرد کا ہے تو مفرد کی صیغے میں تو مفرد کی ضمیر ہو سکتی ہے جمع کی ہو ہی نہیں سکتی لہذا مجبور ہوئے یہ خبر مقدم باننی نہیں سکتی خبر مقدم اس کے اندر ہوا نکل رہا ہے ہم ضمیر چاہیے وہ باننی نہیں ہم ہوتی تو بات بن جاتی اس کو خبر مقدم بناتے اور اززیدونہ کو کیا بناتے مقدہ مؤخر بنا لے تو پھر اب کیا کہنا پڑا کہ قائم ان ہوا کو رفا نہیں دے رہا بلکہ کس کو رفا دے رہا ہے اززیدونہ کو کس کو تو ترقیب دوبارہ سنیں حمزہ استفام قائم ان صیغہ اس میں فائل اززیدونہ مرفو لفظن اس کا فائل ہے بھئی اس کا فائل اور قائم ان اززیدونہ کو رفا دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا دے سکتا ہے کیوں کس طرح آپ کو پتا چلا ہاں شابہ جب اس میں ظاہر فائل آئے تو صفت کا سیغہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے مفرد اور یہاں پر بھی قائم ان مفرد ہے معلوم ہے یہ رفا دے رہا ہے اززیدونہ کو کیا کر رہا ہے رفا دے رہا ہے تو اززیدونہ اس کے لئے فائل ہوا آگے کوئی لفظ ہے اور آگے اززیدونہ کے بعد کوئی لفظ ہے کوئی بھی نہیں تو یہ اززیدونہ تو اس کے لئے فائل بن گیا تو یہ قائم ان سیغہ اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر یہ تو اپنے فائل سے مل کر جملہ نہیں بنتا یہ تو جملہ نہیں بنتا لیکن یہاں مجبور ہوئے یہ کہنے پر نحوی کہ اززیدونہ یہ قائم ان کے لئے کیا ہے فائل اس کو رفا کون دے رہا ہے قائم ان قائم ان رفا دے رہا ہے بھئی مبتدہ کو کون بیسے اب تک آپ نے جو مبتدہ خبر کے اندر عامل کیا ہوتا ہے رفا کون دیتا ہے آپ نے کاسیا وغیرہ میں پڑا ہوگا بھئی مبتدہ کے اندر عامل معنوی ہوتا ہے لفظوں میں نہیں ہوتا ضربہ زیدون یہ زیدون کیوں تو ضربہ رفا دے رہا ہے اور ضربہ لفظ ہے یا نہیں یہ لفظ ہے ضربہ لفظ ہے آپ اس پر تلفز کر رہے ہیں تو زیدون کا عامل یہاں پر زید فائل ہے اور ضربہ اس کے لئے عامل ہے تو یہ معلوم ہو مبتدہ نہیں کیونکہ مبتدہ میں تو عامل کون ہوتا ہے معنوی ہوتا ہے لفظوں میں کوئی نہیں ہوتا زیدون قائم ان زیدون کو رفا کس نے دیا یہاں عامل مانوی ہے اس کے مبتدہ ہو یہ مبتدہ ہونے کی وجہ سے مرفو ہے قائم ان کے اندر عامل کون وہ خبر ہے اس کے اندر بھی عامل معنوی ہے تو مبتدہ کی تاریخ ذرا کریں آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے گی مبتدہ کی تاریخ نحوی کیا کرتے ہیں وہ اسم جس پر کوئی حکم لگایا گیا ہو کیا کیا گیا ہو زید پر حکم لگا رہے ہیں یا نہیں آپ اس پر قیام کا حکم تو مبتدہ وہ ہے جس پر حکم لگایا گیا ہو یا دوسرے سے لفظوں میں یوں کو جس کی طرف اسناد کیا گیا ہو کیا کیا گیا ہو اسناد اور وہ عامل لفظی سے خالی ہو یہ ہے مبتدہ کی تاریخ مبتدہ کسے کہتے ہیں جو مجھنا دلے بن رہا ہو اور عامل لفظی سے خالی ہو زیدن قائمون کے اندر یہ زیدن یہ اس تاریخ پر پورا اترتا ہے زیدن پر کی طرف کسی چیز کا حسناد کیا گیا قائمون کا اور زیدن کو رفع کس نے دیا لفظوں کے اندر کوئی چیز نہیں جو زید کو رفع دے رہی ہو زرابہ زیدن جملہ فیلیا کے اندر تو زرابہ رفع دے رہا تھا لیکن یہاں کوئی ایسا لفظ ہے یہاں کوئی ایسا لفظ ہے نہیں تو یہاں عامل معنوی ہے معنہ کے اعتبار سے ہے تو مفتدہ کسے کہتے ہیں جو مفتدلے ہوتا ہے اور عامل لفظی سے خالی ہوتا ہے یہاں پر اب دیکھئے اقائمون الزیدون یہ جو جملہ میں نے لکھوایا اقائمون الزید اس کے اندر الزیدون اس کو رفع کس نے دیا قائمون نے تو یہ مفتدہ نہیں بن سکتا کیونکہ مفتدہ میں تو کوئی عامل لفظی نہیں ہوتا یہاں تو عامل لفظی قائمون وہ رفع دے رہا ہے تو مجبور ہوئے نحوی یہ کہنے پر یہاں مفتدہ کی ایک اور قسم ثانی ان کو بنانا پڑی اور وہ انہوں نے قائمون کو بنایا کس کو بنایا بھئی عزیدونہ کو نہیں مفتدہ بنا سکتے وہ تو قائمون کے لئے فائل ہے اس کو تو قائمون رفع دے رہا ہے تو یہ قائمون کے لئے فائل ہوا اور یہ قائم مقام خبر کے ہے عزیدونہ توجہ ہے بھئی در یہ عزیدونہ کس کے قائم مقام ہے خبر کے قائم مقام ہے خبر نہیں کیونکہ خبر تو یہ ہے ہی نہیں اصل میں تو یہ فائل ہے لیکن اس کا قائم مقام ہے اس جیسا قام کر رہا ہے یہاں پر تو اصل میں یہاں پر ہے مفتدہ قائمون اور یہ عزیدونہ اس کے لئے کیا ہے فائل ہے کیا ہے ہاں البتہ خبر کے قائم مقام ہے خبر جیسا کام کر رہا ہے اس سے بات پوری ہو رہی ہے صفت کا صیغہ تو اپنے فائل سے ملتا ہے بات پوری ہوتی ہے صرف قائمون میں کہوں جملہ پورا ہوا قائمون کو اس میں قائمون اپنے فائل سے مل کر جملہ بنتا تھا یا شبہ جملہ بنتا تھا شبہ جملہ بنتا ہے وہ مفرد ہوتا ہے وہ جملہ نہیں ہوتا اس میں بات پوری نہیں ہوتی لیکن یہاں پر بات پوری ہے کیا وہ زید کھڑے ہیں کیا وہ سب زید کھڑے ہیں بات پوری ہے بھئی پورا جملہ ہے لیکن دیکھا جائے تو قائم سیغہ اس میں فائل اپنے فائل سے مل رہا ہے تو اس کو مفرد ہونا چاہیے تھا لیکن بات پھر بھی پوری ہے یہاں پر تو کہنا پڑا کہ یہ اززیدونہ اس کو رفا تو قائمون نے دیا یہ خبر تو نہیں یا یہ مبتدہ تو نہیں لیکن یہ خبر کے قائم مقام ہے کس کے قائم مقام ہے خبر کے قائم مقام ہے بھئی اصل میں تو کیا ہے فائل ہے لیکن کس کے قائم مقام ہے خبر کے قائم مقام ہے خبر جیسا کام کر رہا ہے بات پوری ہو رہی ہے اس کی وجہ سے سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو لہٰذا یہاں اب دیکھئے تینوں شرطیں پوری ہیں یا نہیں اچھا پہلے ترکیب تو پوری کریں تو قائم سیغہ اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر یہ ہوا مبتدہ یہ کیا ہوا اور اززیدون وہی اس کے قائم مقام خبر کے ہے بھئی بس یہ ترکیب ترکیب سمجھ میں آئی قائم ان کو کیا بنایا مبتدہ اور تو یہ ایسا مبتدہ ہے جس کی خبر کوئی نہیں ہے اززیدونہ اس کی خبر نہیں ہے ویسے ہم کہہ رہے ہیں خبر کے قائم مقام ہے دراصل تو اززیدونہ خود اسی کے لیے کیا ہے فائل ہے بھئی تو یہ ایسا مبتدہ ہے یہ قائمون جس کی خبر کوئی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ ایسا مبتدہ ہے جس کی خبر نہیں بھئی خبر نہیں تو یہ اززیدونہ یہ دراصل اس کی خبر نہیں ہے ہاں خبر کے ہم نے قائم مقام کہہ دیا بھئی کیونکہ خبر تو چاہیے ہوتی ہے لیکن حقیقت میں یہ خبر نہیں اس کی تو یہ ایسا مبتدہ ہے جس کی خبر نہیں ہے بھئی اب وہ شرطیں دیکھئے ساری شرطیں یہاں پوری ہیں یا نہیں پہلی شرط کیا تھی مبتدہ کی قسم ثانی کے اندر قائم صفت کا ہو یہ قائم قائم صفت کا ہے یا نہیں ہے بات کس کی پر ہے مبتدہ کی یا خبر کی مبتدہ کی قسم ثانی تو یہ قائم صفت کا ہے دوسری شرط حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد ہو وہ شرط پوری ہو رہی ہے یا نہیں بھئی وہ بھی شرط پوری ہے حمزہ استفہام کے بعد آ رہا ہے تیسری شرط وہ اس میں ظاہر کو رفع بھی دے وہ شرط پوری ہے یا پوری نہیں جی وہ شرط بھی پوری الزیدونہ کو کون رفع دے رہا ہے قائم رفع دے رہا ہے تو تین اور شرطیں پوری تو لہذا یہ جو صفت کا صیغہ ہے قائم یہ ایسا مبتدہ ہے جس کی خبر کوئی نہیں دوسرے لفظوں میں یوں کہیے یہ ایسا مبتدہ ہے جس نے اکتفا کر لیا ہے اپنے مرفوع پر سبجوہ ہے سبجوہ ہے سبجوہ کی طرف یہ ایسا مبتدہ ہے جس نے اکتفا کر لیا ہے اپنے مرفوع پر یعنی اس کی خبر ہے اس کو رفع کس نے دیا تھا قائم نے تو یہ اسی کا مرفوع ہے اسی کا رفع دیا ہوا ہے تو یہ مبتدہ ہے قائم ایسا جو کس پر اکتفا کر رہا ہے اپنے مرفوع پر اکتفا کر رہا ہے یعنی اس کی خبر کوئی نہیں بات سمجھ میں آگئی ہے یعنی ہے اس سب کو یہ ایسا مبتدہ ہے جس نے کس پر اکتفا کر لیا ہے اپنے مرفوع پر اپنے مرفوع سے کیا مراد ہے جس کو اس نے رفع دیا ہے بھئی توجہ ہے بھئی سبب کی طرح جس کو اس نے رفع دیا ہے بھئی یہاں تک سب کو بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے کتاب میں دیکھئے والمبتدہ المکتفی بی مرفوعی ہی اور وہ مبتدہ جو اکتفا کرنے والا ہے اپنے مرفوع پر یہ دوسری قسم ہے مبتدہ کی بھئی اور یہ مسند ہے مسند علیہ ہے ذرا غور کریں جملے پر اقائمون الزیدون مسند ہے کیا ہے مسند ہے مسند علیہ تو الزیدون ہے بھئی کیا ہے زربہ زیدون زربہ کو آپ کیا کہتے تھے مسند جس کو رفع دیتا تھا وہ کیا ہوتا تھا تو دیکھئے یہاں آپ قائمون پر زیدون کا حکم نہیں لگا رہے بلکہ الزیدون پر کس چیز کا حکم لگا رہے ہیں قیام کا حکم لگا رہے ہیں کہ وہ زید کھڑے ہیں اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو یہ مبتدہ تو اصل میں پہلی قسم تو تھی مسند علیہ اور یہ دوسری قسم کیا ہے مسند ہے کیونکہ یہ صفت کا سیغہ ہے اور صفت کے سیغہ کیا کرتا ہے اس کا اسناد کیا جاتا ہے یہ مسند ہوتا ہے تو مبتدہ کی یہ قسم مسند ہے پہلی قسم مسند علیہ تھی یہ دوسری قسم کیا ہے مسند ہے بھئی مسند ہے اسی لئے مبتدہ کی قسم اول کو مسند علیہ کی مثالوں میں ذکر کیا وَيُسَمَّ الْاَوَلُ مُسْنَدًا إِلَيْهِ مُسْنَدًا إِلَيْهِ اور اس میں کہا تھا وَالْمُبْتَدَ إِلَّيْذِي لَهُ خَبْرُ کیونکہ وہ مبتدہ کے وہ قسم کیا ہوتی ہے مسند علیہ اور یہ دوسری قسم کو وَالْمُبْتَدَ إِلْمُبْتَفِي بِ مَرْفُوعِهِ اس کو مسند کی مثالوں میں ذکر کیا کیا کہا اس سے پیچھے وَيُسَمَّ ثَانِي مُسْنَدًا قَلْ فِعَلِي وَالْمُبْتَدَ إِلْمُبْتَفِي بِ مَرْفُوعِهِ یہاں تک بات سمجھ میں آگئی معلومہ مسندہ کی قسم اول کیا ہوتی ہے قسم اول مسند علیہ اور مسندہ کی قسم ثانی کیا ہوتی ہے مسند کیونکہ وہ صفت کا صیغہ ہے اور اس کی تین شرطیں ہیں وہ حرف نفی یا حرف استفام کے بعد واقع ہو صیغہ صفت کا ہو اور اس میں ظاہر کو رخوا دے رہا ہو لہذا ایک اور ترکیب اپنے سامنے لکھئے بھئی ایک اور ترکیب اقائمون اقائمون حمزہ استفام شروع میں اور پھر قائمون اقائمون زیدن زیدن لکھ لیا بھئی ہاں قائمون زیدن جی ترکیب کرتے ہیں توجہ رکھنا بھئی ذرا حمزہ استفام قائمون مرفو لفظن صیغہ اس میں فائل جی آگے وہ زیدن اس کا فائل جی ہاں یہ کہہ رہے ہیں زیدن اس کا فائل وہ کہہ رہے ہیں اس کے اندر ہوا ضمیر ہے دونوں ترکیبیں کر کے دیکھتے ہیں قائمون کے اندر ہوا ضمیر اس کا فائل اور وہ ہوا ضمیر کس کو راجے زید راجے ہو سکتی ہے یا نہیں جی ہوا بھی مفرد مذکر زید بھی کیا مفرد زمین مر جائے میں مطابقت لہذا اس کو راجے ہو سکتی ہے تو قائمون سیغہ اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم اور زیدن کیا ہے مبتدہ مؤخر مبتدہ مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ جملہ اسمیاں انشایاں ہوا ترکیب صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی ترکیب صحیح ہو گئی آپ جنہیں کیا کہا تھا زید آپ نے فائل بنایا ذرا وہ ترکیب کر کے دیکھتے ہیں حمزہ استفحام قائمون سیغہ اس میں فائل زیدن مرفول افضن اس کا فائل اس میں ظاہر فائل آ گیا اور اس میں ظاہر فائل کب بن سکتا ہے جب صفت کا سیغہ کیا ہو مفرد ہو تو قائمون مفرد ہے یا نہیں مفرد ہے کیا ہے مفرد ہے تو لہٰذا یہ زیدن اس کے لئے فائل ہوا کیا ہوا فائل ہوا اور یہ قائم مقام کس کے خبر کے قائم مقام کس کے خبر کے ہوا تو اب دیکھئے یہاں وہ تینوں شرطیں پوری ہیں پہلی شرط کیا تھی سیغہ کون سکتا ہے یہ مبتدہ کی قسم ثانی بن رہا ہے اس صورت میں پہلی جو میں نے ترکیب کی اس میں یہ زیدن مبتدہ تھا اور وہ مبتدہ کی قسم اول تھا اور یہ دوسری ترکیب کی ان کو فائل بنا دیا اس میں قائم ان کیا ہے مبتدہ کی قسم ثانی جرہا اس کی شرطیں بھی دیکھ لو کس کے بعد آیا ہر حیث فائم کے بعد آیا دوسری شرط سیغہ کون سا ہو سیفرس وہ بھی پوری تیسری شرط اس میں ظاہر پر آفادے وہ شرط بھی پوری معلوم ہوا یہاں دونوں ترکیبیں ہو سکتی ہیں یہاں پر دونوں ترکیبیں ہو سکتی ہیں آپ چاہیں تو قائم ان کو خبر بنائیں اور زید ان کو مبتدہ موقع یعنی مبتدہ کی قسمیں اول بنا دیں اور آپ چاہیں تو کیا کر دیں قائم ان کو مبتدہ کی قسمیں ثانی بنا دیں ایل مبتدہ ایل مبتدہ بھی مرفوعی وہ مبتدہ جو کس پر اکتفا کرنے والا ہے اپنے مرفوع پر یعنی جس کی کوئی خبر نہیں ہوتی تو دیکھا یہ وہ طویل بحث تھی میں نے آغاز میں بتایا تھا بعض کے آن طور پر مبتدہ کے لئے خبر آتی ہے لیکن ایک مبتدہ کی قسم وہ ہے جس کے لئے خبر نہیں آتی تو یہ ایسا مبتدہ ہے کیونکہ آگے جس میں ظاہر ہوتا ہے اس کو تو اس اسم نے رکھا دیا ہے وہ تو مبتدہ وغیرہ وہ تو اس کی خبر نہیں بن سکتا بھئی وہ تو اسی کا مرفوع ہے اسی کا فائل ہے یعنی فائل ہوگا جو بھی تیغہ اس کے مطابق بھئی تو وہ خبر نہیں تو یہ ایسا مبتدہ جس کی خبر کوئی نہیں بھئی اچھی طرح سب کو بات سمجھ میں آئی یہ المبتدہ المبتقی بمرفوعی پہ اتنی لمبی تقریر کرنا پڑ یہ ترقیق کی جو باتیں میں نے بتا دیں ان کو یاد رکھنا یہ جگہ جگہ آپ کو کام دیں گی خصوصاً یہ کہ فائل جب اس میں ظاہر ہو تو فیل یا صفت کا سیغہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے مفرد ہوتا ہے تثنیہ یا جمع فیل آ جائے تو پھر آگے اس میں ظاہر اس کا فائل یا نائی فائل نہیں بن سکتا اور یہ بھی آپ کو پتا چل گیا کہ صفت کے سیغے کے لیے بھی ہمیشہ ہم نے فائل یا نائی فائل کو تلاش کرنا ہے بھئی چلیے بس بہت بہتا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی